موسیقی السلام علیکم دوستو آپ کے اعتماد اور ساتھ کا شکریہ ہم پور امید ہیں کہ آپ کی یہ خوصلہ افضائی مستقبل میں نہ صرف پرقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا عدب سرائے ایک کاوش ہے دنیا کے بہترین لٹریچر کو آپ کی اپنی زبان میں آپ تک پہنچانے کی یہ تحریر سنانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اور اس جیسی بہت سی تحریر آپ تک پہنچ سکیں شکریہ عدب سرائے راجہ گد بانو کچسیا کس نمبر بارہ صبح یارہ بجے میری آنکھ کھولی تو ابھی تک میں چندرہ میں تھا دان صاف کرتے ہوئے مجھے خیال آنے لگا کہ کسی نوکری پر لگنے سے پہلے مجھے ایک بار پھر چندرہ جانا چاہیے شاید امہ کی قبر کسی نے پکی کروا دی ہو شاید کلر کی وجہ سے قبر پھڑ گئی ہو اور امہ کا دھانچہ چاندنی راتوں میں ڈڑاؤنا لگتا ہو پتہ نہیں بھائی مختار چندرہ جانے پر کبھی رضمند کیوں نہ ہوتے تھے میں ابھی دل میں یہ پروگرام بنا ہی رہا تھا کہ کسی نے غسل خانے پر دستک دی عام طور پر اوپر آنے کا رواج کم تھا پیوم بھابی سولت کی آواز آئی میں نے دروازہ کھول کر باہر چھانکا کہیں جا رہے ہو جی ریڈیو سٹیشن جاؤں گا اچھا وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ مجھے وہاں کیا کام ہے لیکن میری اور ان کی بے تکلیفی نہ تھی جی وہاں مجھے آج ایک سکرپٹ دینا ہے سکرپٹ ریڈیو سٹیشن میں ان دنوں میرا ایک دوست پروڈیوسر لگا ہوا تھا وہ بچوں کا پروگرام پروڈیوس کرتا تھا اور مجھ سے عمومن معلوماتی سکرپٹ لکھوا لیتا ایک کہانی ہے بھاوی ٹیپو سلطان پر اچھا یہ میرے ڈرائی کلینر کی چھٹ ہے چار دوپٹے رنگنے کے لیے دیئے ہوئے ہیں بانو بازار میں وہ لے آوگے نا لے آوں گا جی انہوں نے دس روپے کا نوپ ڈرائی کلینر کی ریسید کے ساتھ میز پر رکھ دیا نوکری کا کچھ پتہ چلا ابھی انٹرویو کے لیے طلب نہیں کیا اچھا دوپٹے کھول کر دیکھ میں نا کہیں کوئی ڈب وغیرہ نہ ہو بھاوی سولت جس لا تعلقی سے آئی تھی ویسے ہی چلی گئیں ان کا میرا بھاوی دیور کا رشتانہ تھا چور سپاہی کی طرح ہم دونوں ایک دوسرے سے بھاگتے تھے جو ہی سیمی سے اچانک کنارہ کشی ہوئی تھی میں کبھی کبھی ریڈیو سٹیشن سعید کے پاس چاہ بیٹھتا اس کے کمرے میں بڑی رونک ہوتی افسر ڈراما آرٹسٹ میراسی توافیں اناؤنسر آتے جاتے رہتے چھوٹے موٹے اخراجات پورے کرنے کے لیے یہ بہترین جگہ تھی سعید مجھ سے کبھی کبھی کوئی فیچر کوئی اناؤنسمنٹ کوئی کہانی لکھوالے تھا بھابی یا بھائی کے آگے ہاتھ پھلانے سے یہ بہتر تھا کیونکہ فی الحال میں ذہنی طور پر کسی مستقل ملازمت کے قابل نہ ہوا تھا مانگت لوگوں کی طرح ہاں یہاں کام تو بڑی خوابی سے ملتا منت سماجت بھی کرنی پڑتی لیکن میری آزادی میں کوئی خلل واقعہ نہ ہوتا بھابی کے دس روپے اور چٹ اٹھا کر میں پیدل کرشنگر تک پہنچا وہاں سے میں نے سیکریٹریئٹ تک بس لی چونکہ یہ بس مال پڑنا جاتی تھی اس لیے میں یہاں سے ریڈیو سٹیشن پیدل پہنچنے کا عظم کر کے مال پر چلنے لگا بڑی دیر بعد مجھے پیدل چلنے میں عجیب قسم کی راحت محسوس ہوئی چلنے کی میکینیکل اینرجی نے خیالات کی چھان پھٹک میں غازیہ طور پر مدد دی بڑے دینوں بعد مجھے اپنا وجود ایک نارمل صحت مند شہری کا لگا اس وقت میرا سایا میرے بھائی مختار کے خود اعتماد سائے سے مشابہ تھا سیمی کا عشق ضرور اپنی جگہ تھا لیکن ایک ذمہ دار شہری کی طرح ان جذباتی مسائل کو سلجھانا میرے بس کی بات تھی اس وقت مجھے کئی پلان سوچے جس وقت میں جی پی او کے سامنے سے گزر رہا تھا تو چوک کی بتی کے سامنے انتظار کرتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے مقابلے کے امتحان میں داخلہ لینا ہوگا اس وقت یہ امتحان مجھے بہت آسان نظر آیا اپنے وہ دو پروفیسر یاد آگئے جو بالکل نالائک تھے اور اس امتحان کو پاس کرنے کی وجہ سے آج کل اسلام آباد کے فیڈرل سیکریٹریٹ میں بہت بڑے سفیق کالر عہدہ پر متعین تھے ریگل کے چوک تک پہنچتے پہنچتے میں بہت جات طلب ہو چکا تھا میری سوچ یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ میں سفیڈن، ہولنڈ، سپین میں اپنے آپ کو جنیوہ میں فرس سیکریٹری کے عہدے پر فائز دیکھ سکتا تھا میری ڈاک پاکستان سے جنیوہ کے تھیلے میں آ جا رہی تھی اور میں جنیوہ، پیریس، فرمفورٹ، سٹاک ہوم سے پچر پوسٹ کارڈ خرید کر وطن بھیجنے میں مشبول تھا جس وقت میں وابڈہ کے ویلڈنگ کے پہلوں سے نکل کر فلیٹی ہوتل والی سڑک پر نکلا کار میں بیٹھی ہر خوبصورت لڑکی مجھے اپنی بیوی نظر آئی اور ہر بڑی کار پر اپنی ہونے کا شبہ ہونے لگا ریڈیو سٹیشن سے پہلے چوک میں پہنچتے پہنچتے میں اپنے آپ کو جسمانی، ذہنی، جذباتی طور پر صحت مند سمجھ رہا تھا اس وقت مجھے شبہ بھی نہ تھا کہ راجہ گد کی جاتی سے کوئی بھی زیادہ وقفے تک صحت مند نہیں رہ سکتا پاگلپن اس پر کونٹمز میں بڑھتا لہتا ہے جب بھی وہ اپنے نیوکلیس کے قریب ہوتا ہے اسے شبہ بھی نہیں گزرتا کہ غیر صحت مند اناثر اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں ذرا سا وہ نیوکلیس سے ہڑتا ہے اور وہی سراسیمگی، وہی دیوانگی، وہی دشت نوردی، سہرہ پیمائی جو اس کے اندرونی سفر کا حصہ ہے اس پر غالب آ جاتی ہے ریڈیو سٹیشن پہنچ کر حضب معمول میں سعید کے دفتر میں چلا گیا وہ کچھ فلمی گیتوں کی ڈسکیں اٹھائے کھڑا تھا اور اس کے سامنے کرسی پر سیمی پیٹھی تھی سیمی کے ساتھ والی کرسی پر ہیدر تھا اور ان کے ساتھ پروفیسر سوہیل چائے پینے میں مشکول تھے آؤ آؤ سر جی آؤ آؤ سعید نے پرتا پاک لہنجے میں کہا میں نے ہلکے سے اشارے سے سیمی کو سلام کیا آج تمہاری کہانی یہ پڑھیں گی سکرپ لکھ لائے ہو پہلے مباحثہ ہوگا پروفیسر سوہیل اور ہیدر صاحب کے درمیان پھر ہاں انہیں دے دو ذرا یہ ایک نظر اس پر ڈال لیں میں نے کہانی سیمی کے سپورٹ کر دی اس نے اپنے چہرے سے گلابی چشمہ اتارا پھر کرسی کی پوچھ سے لٹکے ہوئے تھیلے میں سے پڑھنے کی عینق نکالی اور کہانی پڑھنے لگی وہ پہلے سے بہت زیادہ دبلی ہو گئی تھی اس کی آنکھوں تلے گہرے سیاہ ہلکے تھے اور ہونٹوں کا رنگ کاسنی نظر آتا تھا ہاتھوں کی نظریں بہت ابری ہوئی تھی اور کہانی کا سکرپ پڑھتے وقت اس کا ہاتھ تھوڑا سا لرزا تھا پتہ نہیں میری خوش اعتمادی ساری کی ساری کہا گئی میں ذرا سٹوڈیو کا چکر لگا ہوں سید یہ کہہ کر باہر چلا گیا اور پروفیسر سوہیل لا تعلقی سے چائے پیتے رہے انہوں نے مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی تیندر ہمارے کالیج کا لڑکا تھا جن دنوں ہم سوشیولوجی میں تھے وہ انگریزی میں ایم اے کر رہا تھا میں اس کی بیک گراؤنڈ سے تو آشنا نہیں لمبا قد گچھے دار موشیں گھنی سائیڈ برنز تنگ مولی بند جینز سینے پر تینوں بٹن کھلے کھلی کمیس کھلے کف کھلی مسکراہت آزاد چال انگریزی کا خوبصورت لبو لہجہ وہ اپنی وجہات اور مباحثوں کی وجہ سے کالیج میں بڑا مقبول تھا اس کے کئی سکینڈل مشہور تھے حالانکہ گورنمنٹ کالیج کی چار دیواری کے اندر میں نے کبھی اسے کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا دیوار کے ساتھ ساتھ تہلنے والے قیوم کو اس حقیقت کی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ سیمی حیدر کی طرف محبت آمیز نظروں سے دیکھ رہی ہے پیدل پیدل ویڈیو سٹیشن پہنچنے والا قیوم اس کو عام ترین واقعہ سمجھتا تھا وہ سارے شہر کو محبت کر دی اس قیوم کو کوئی فرق نہ پڑتا سیمی اور حیدر کے باہمی تعلق کو صرف میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جب سعید واپس آیا اور سیمی کو اپنے ساتھ سٹوڈیو میں لے گیا تو پروفیسر سوہیل اور میں نے تھوڑی سی لنگڑی گفتگو کی پھر یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ہم دونوں ایک ہی تعداد ارتعاش پر نہیں ہیں ہم خاموش ہو گئے جب یہ خاموشی میرے لیے زیادہ تکلیف تھے ہو گئی تو میں وہاں سے اٹھا اور ریڈیو سٹیشن کی بیرونی سیڑیوں سے اتر کر لگتا تھا جن کے والدین پاکستان آ کر امیر ہوئے ایسے والدین جن کا تمام تر کلچر مغربی نہیں تھا اب وہ لوگ گھروں میں کھڑی والے فلش کی جگہ کموڈ استعمال کرتے تھے سوفا سیٹ کھانے کی میز ٹی وی گیزر ائر کنڈیشن آرائش اور سہولت کے تمام گیڈٹس کے آدھی تھے ان آرامدے گھروں میں پلنے والے لڑکے لڑکیاں محض فیشن کے طور پر نون کنفورمسٹ تھے حیدر اور اس کے ہم خیال پہلے والدین کی کسطافی کرتے ہیں پھر پڑانے زمانے کے لوگوں کی طرح گھر سے بھاگ نہیں جاتے بلکہ آرامدے زندگی کے یہ آدھی لوگ بہت جلد والدین سے معافی مانگ لیتے ہیں گفتگو کی حد تک سوشلسٹ اور رہن سین کے اعتبار سے بورسوا ہوتے ہیں گھروں میں انہیں آرامدے سلپر کھلے کپڑے نین دراس انداز نشست ہائی فائی موسک جوس جن سے مخالف کی کمپنی امریکی رہ سالوں کی سیر لمبے لمبے فارم چھوٹی چھوٹی بے مائنی باتیں اچھی لگتی ہیں جو ہی گھر سے نکل کر وہ اپنی انڈروپ میں پہنچ جاتے ہیں انہیں ہیمبرگر کال کافی ڈسکو میوزک موٹر سائیکل سواری پورنو کتابیں کلچرل مباحثوں کا شوک ہوتا ہے انڈروپ میں کبھی کبھی وہ اس حد تک قیر مقلد ہوتے ہیں کہ چرس کے سوٹے لگانا اور سٹرپٹیز کی باتیں کرنا ان کا محبوب مشکلہ ہو جاتا ہے تجریدی آرٹ پاپ میوزک نسلی نسمی اور امریکی ڈرامے سے وہ گفتگو کے حد تک فوق واقف ہوتے ہیں داڑیاں رکھنا ہیلمٹ جیسی ٹوپیاں پہننا فوران لہجے میں انگریزی بولنا قصباتی اور دہاتی کلچر کو قومی سالمیت کی جان سمجھنا لیکن قصبات سے دور بھاگنا ان کے محبوب فیٹس ہیں اگر یہ باپ کی سٹیٹس سے متاثر نہ کر سکے تو انگریزی کی جی بی پستول خوب استعمال کرتے ہیں یہ لوگ کبھی باغی نہیں ہوتے کیونکہ انہیں قدم قدم پر ماں باپ کے نام اور دولت کی ضرورت ہوتی ہے یہ اچھے دوست نہیں ہوتے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وفاداری ایمان کا افصلی جسٹ نہیں بلکہ یہ پرسنیلٹی کو بے توازن کرنے والی ایک خاصیت ہے محبت ان کو بار بار ہوتی ہے کئی محبتیں مل کر ایک جگس اور پزل تیار ہوتی ہے ان کا فلسفہ ہے کہ متفارق محبتوں سے ہی محبت کی وحدانیت پیدا ہو سکتی ہے اس لیے محبت میں نہ تو یہ کسی کے پابند ہوتے ہیں نہ کسی اور کے پابند رہنے سے انہیں فرق پڑتا ہے حیدر کے ساتھ سیمی کو دیکھ کر مجھے عجیب قسم کے وحشت ہونے لگی مجھے اس پر پریڈیو سٹیشن میں کوئی کام نہیں تھا لیکن میں لون میں بیٹھا لا تعلقی سے مالی کو دیکھنے لگا وہ بڑی ہمت کے ساتھ گاز کٹنے والی مشین چلانے میں مشہور تھا اس وقت سیمی اکیلی ریڈیو سٹیشن کی سیرویوں پر برامت ہوئی اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مجھے ہاتھ ہلا کر اشارہ کیا اور پھر آہستہ آہستہ میرے جانے پڑھنے لگی سیمی ان چند مہینوں میں بہت بڑھی ہو گئی تھی اس کے کندے کسی معمر دبلی پلی عورت کی طرح کھوک لے تھے چہرے پر ویک اپ ضرور تھا لیکن تازگی باقی نہ تھی وہ اس وقت بھی جینز اور کرتہ پہنے ہوئی تھی لیکن آج یہ لباس اس پر اوبرا لگ رہا تھا کینوز کا تھیلہ اس کے کندے پر بوجل تھا حتیٰ کہ گلابی شیشوں والی دھوپ اینل بھی تھکاوٹ کے عالم میں اس کے ناک پر آگے کو کھسکی ہوئی تھی وہ میرے پاس لون میں آ کر کھڑی ہو گئی کہیوں وہ مجھے خاموشی سے تکتی رہی یہاں کیا کر رہے ہو تم کہانی لکھ کر دی ہے جسے تم پڑھ کر آ رہی ہو نوکری نہیں ملی میں نے نسی میں سر ہلایا کیوں ساری عمر نوکریوں ہی کرنا ہے پھر بھی کوشش کیوں نہیں کرتے میں نے اس کی طرف بابائنی طریقے سے دیکھا نیجے سے اس کی تھوڑی پر ننے ننے سنہری بال نظر آ رہے تھے چلو بھاگ چلے جلدی کرو کیوں اگر ہم پانچ منٹ کے اندر بھاگ نہ گئے تو میں مجھے حیدر پکڑ لے گا اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا جو بھیگے ہوئے پھول کی طرح تھنڈا تھا جلدی کرو پلیس میں حیدر اور پروفیسر سوہیل کو بڑی مجھے سے الجھا کر آئے ہوں کافور کے درخت تلے بڑی خون کی تھی اور اس کی اقفی پہاڑی پر ٹیوب ویل کا پانی با قائدگی سے جا بچا جمع ہو رہا تھا ہم دونوں درخت تلے بیٹھ گئے کافوری خوشبو سے لدھے ہوئے درخت کے نیچے مجھے سیمی کے ساتھ ریڈیو سیشن سے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی مجھے اثر نو اس سے رابطہ بڑھانے کی کیا پڑی تھی لیکن میرے اندر ایک قیوم ایسا بھی تھا جو علف کھوڑے کی طرح میرے بس سے باہر رہتا میں اس کے سامنے بیٹھا کینوز کے تھیلے کو تھپک رہا تھا اور مدتوں کے بعد میرے دل میں انجانی سی خوشی تھی میرے جسم کا میری روپ پر کوئی بوجھ نہ تھا تم کہاں چلے گئے تھے قیوم میں کہیں نہیں تمہیں معلوم ہے میں تمہیں بلانا چاہتی تھی اس نے اداس ہو کر کہا پھر بلائے کیوں نہیں میرا ایڈریس تمہیں معلوم تھا میں نے تمہیں کئی خط دکھے کہیوں وہ چپ چپ سی بولی لیکن مجھے تو ایک بھی خط نہیں ملا امید بھی بڑی دیوانی ہے لمحوں میں ریگستانوں میں بلڈوزر چلا کر ٹیوب ویل نسٹ کر کے زتون کے باق لگا دیتی ہے وہ خط میں نے پوسٹ نہیں کیے کیونکہ وہ تمام شکریہ کے خط تھے تمہیں انہیں ریسیب کر کے تکلیف ہوتی میرا دل کلائیوں کے قریب زور زور سے بچنے لگا سیمی نے مجھے ضرور ویسے ہی خط لکھے ہوں گے جیسے میں اسے گورنمنٹ کالج میں لکھا کرتا تھا میری ادم موجودگی نے اس مرتبہ اسے بھی نے ڈھال کر دیا ہوگا کیوں میں بہت سیلفش ہوں میں تمہیں یو سہی کرنا چاہتی کہیوں کیا مطلب جب میں تمہیں کچھ دے نہیں سکتی تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں تمہارے سہارے زندہ رہوں مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اپنی تنخائی کی خاطر اپنے کھوکلے پن کو بھوڑے کیلئے تمہیں استعمال کروں اور استعمال کے بعد تیشو پیپر کی طرح پھینگ دوں میں نے اس کا ہاتھ چون کر دل میں کہا کچھ لوگ اتنے کو بھی خوشت قسمتی سمجھتے ہیں سیمی ان کا جی چاہتا ہے کہ کچھ اور نہیں تو ان کا جذباتی استحصال ہی کیا جائے ابھی ریڈیو سٹیشن میں جب ہم سعید صاحب کے کمرے میں ملے تو میں نے فیصلہ کیا کہ شاید میں حیدر کو بھی صرف یوز ہی کر رہی ہوں اس کے ساتھ بھی میں صرف اپنی تنہائی کو پور کر رہی ہوں سیمی نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا سفیدی مائل گندمی رنگ بہت بے جان تھا میرے پاس کیا ہے جو میں حیدر کو دے سکتی ہوں آخر وہ بھی تو انسان ہے خدا قسم میں اتنی بڑی چیٹ نہیں ہوں ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ مجھے سمجھنے لگے کہ میں سیریس ہوں وہ ایسے نہیں سمجھ سکتا فکر نہ کرو اسے ایسے سوچنے کی عادت نہیں کوئی بھی کسی وقت سنجیدگی سے محبت کر سکتا ہے سٹوڈیو میں میں نے فیصلہ کیا کہ قیوم اب میں اس سے کبھی نہیں ملوں گی کبھی نہیں بیچارا تمہیں اسے یوں اس طرح بغیر نوٹس کے نہیں چھوڑنا چاہیے ہو سکتا ہے وہ بھی صرف اپنی تکلیف کی زبان سمجھتا ہو کیا مطلب جب اپنے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو کئی بار آدمی اپنے آدرش سے گر جاتا ہے دراصل کوئی بھی اپنا آئیڈیل جتنا انچا نہیں ہو سکتا وہ صرف اسی بلندی کو چھو سکتا ہے جہاں تک اس کی جبلت کے پنک اڑا کر لے جا سکیں کیا کہہ رہے ہو ہو سکتا ہے یوں بھاگ جانے سے ہیدر کو تکلیف پہنچے پھر وہ تمہیں معاف نہ کر سکے اور اس تکلیف کی وجہ سے تمہارا پیچھا اور کرے فلموں کے ولم کی طرح نہیں نہیں وہ بیچارہ اچھا آدمی ہے اسے فیٹس اور فیشن کی ضرورت ہے وہ زندہ ہے ہچ سکتا ہے وہ لڑکیوں کے تاکوب میں وقت زائے نہیں کر سکتا اس کے لئے لڑکیوں کی کمی نہیں کوئی پھر بھی تم نے اچھا نہیں کیا سنی ہو سکتا ہے اس کی فلم تمہارے معاملے میں زیادہ گہری ہوں کسی کے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے پھر اب کیا کریں خوف زدہ ہو کر وہ بولی تم میرے ساتھ کیوں چلی آئی حسین اس نے دونوں جھوٹے اتارے اور پڑے پھینک دیئے موٹے موٹے ڈک جھوٹے لکڑی کی پیڑھی کی طرح بھاری بھر کم تمہاری اور بات ہے فیشن تم جانتے ہو میں مر چکی ہوں تم صرف میری قبر سے محبت کرتے ہو ایدر جادو گھر ہے میکسیکو کا برو جو ہے وہ سمجھتا ہے اس میں اتنی زندگی ہے کہ وہ مجھے سانس پھونک پھونک کر زندہ کر لے گا میں اب کسی کرس کے حوالے نہیں کر سکتی اپنا ایک دفعہ آفتاب نے میری مردہ مانی میں روح پھونک دی تھی اب نہیں فدا کے لیے اب نہیں میں بھی تمہیں زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں سمی اس نے ایک مشکور قسم کی بھر پور نظر مجھ پر ڈالی اور پھر مجھے بھول دی میں وہ فضول ڈبا تھا جو جنکشن پر پہنچ کر ریل گاڑی سے کٹ لیا جاتا ہے سارے میں کافون کے پتوں کی موت آشنا خوشبو تھی تمہیں پکڑنے میں چھوڑ دینے میں کوئی تکلیف کوئی مشکل نہیں تم بھیلے فرینڈ ہو لیکن ہیدر پلی بو ہے اس کا دل اور رحم دونوں وہ کسی اور کی فیلنگز کو نہیں سمجھ سکتا میں دیر تک اندر ہی اندر فرینڈ کی جگالی کرتا رہا بتاؤ قیو میں نے اچھا کیا نا کیا؟ قدر کو چھوڑ دیا پیچارا ایک پلی بوئی کو قید کر لیا تھا میں نے ہاں اچھا کیا بہت اچھا ہاں بہت اچھا میں اچھی لڑکی ہونا کہی ہوں بولو بہت اچھی بہت ہی اچھی اس نے انگشت شہادت سے اپنے رخصار پر آئے ہوئی لمبی سی لٹ اٹھائے کالج میں اس ادا پر کئی لڑکیں مبوط رہ جاتے تھے آج اس ادا میں تجیب قسم کا بوسیدہ پن تھا تم بہت خاموش ہو گئی ہوں ہاں؟ نہیں ہم سارا دن بغیر کھائے پیے باق میں بیٹھے دہے سیمی نے مجھے ان دو مہینوں کی سربزشت سنائی جس میں ہم دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے میں نے اسے اپنے متعلق کچھ نہیں بتایا کیونکہ میرے پاس سوائے اپنے جذبات کے بیان کے اور کچھ نہیں تھا میں اپنے دن اور راتیں بیرونی ماحول میں گزارنے کا عادی نہیں اور مجھے علم تھا کہ سیمی کو میرے جذبات کی رام کہانے سے کوئی درچسپی نہیں تھی باغ جو دوپہر کے وقت بلکل بے آباد تھا شام کے پڑھتے ہی انسانی آبازوں سے بھرنے لگا موٹر سائٹ نے کاریں منٹے گمری ہال کے قریب پارک ہونے لگی ہم دونوں کی باتیں لامتنائیں تھیں ایک ہی بات کو ہم سو سو رنگ میں کرنے کے عادی تھے پھر شام کے دندلکوں میں ایک نوجوان کسی لڑکی کو سائیکل کے ڈنڈے پر بٹھائے فوارے کی طرف آیا اور بابا ترد مراتیہ مزار کی جانب چلا گیا دونوں متوسط تب کر کے تھے غالبن وہ گھر سے پھٹا کھا کر آئے تھے لڑکے کی کسی بات پر لڑکی اس قدر بے ساختہ خیس رہی تھی کہ سائیکل کا بیلنس خراب ہو رہا تھا دونوں مگن تھے خوش تھے ان کی ساری سر خوشی ایک نقطے پر مرکوز تھی کہیوں مجھے ہسنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے آنکھ کے کونے سے آنسو پہنچتی ہوئی سیمی بولی ہاں ہسنے والے لوگ اچھے نہیں ہوتے تم مجھے اس لیے بھی پیارے لگتے ہو کہ تم کبھی بے تحاشہ نہیں ہستے میں اسے کیا بتاتا کہ مجھ پر ہسی کیوں حرام تھی اگر میں امے کر لیتی تو آج زندگی اتنی مشکل نہ ہوتی شاید اگر تم سمجھو تھے کہ کوئی صورت نکالنا چاہو تو نکل سکتی ہے ارچن تو تمہاری زید ہے سیمی اس نے میری بات انسو نہیں کر دی اگر میں کہیں پروفیسر لگ جاتی تو مجھے مامو سے پیسے نہ لینے پڑتے سیمی اپنے گھر چلی جاؤ خدا کے لیے یا شادی کر لو کسی سے مجھ سے میرے گھر وانوں کی بات نہ کیا کرو ساری مصیبت انہی لوگوں نے پیدا کی ہے کیا انہیں معلوم ہے کہ تم وائی ڈیو سی اے میں رہتی ہو پابا کو معلوم ہے پھر وہ اتنے بڑے بیوروکریٹ ہو کر تمہیں کیسے اجازت دیتے ہیں وہاں رہنے کی سیمی زہر خون سے مسکر آئے بے وکوف آدمی پاکستان کا انچا بیوروکریٹ یہ تھوڑی سوچتا ہے کہ اس کی بیٹی کے کچھ مسائل ہیں اس کے اپنے مسائل کی ذاتی کھپ اتنی زیادہ ہے کہ وہ کسی کے متعلق کچھ سوچ ہی نہیں سکتا جب پاپا صبح اٹھتے ہیں تو ان کے دماغ میں آفیس فائل اپنی ساکھ پوزیشن سٹیٹس انگینت مسائل ہوتے ہیں دفتر پہنچ کر وہ کام نہیں کر سکتے وہاں بھی فون کالز میٹنگز میل ملاقاتی دفتر مسائل میں وقت پسرتا ہے شام کو اپنی برادری کے ساتھ کمیونکیشن فنکشنوں کا جائزہ اپنی ساکھ کو مزید تقویت دینے کے مسئلے ہوتے ہیں احمق آدمی اتنے سارے ملوے ہیں اگر کبھی اسے مسرد کی تلاش کرنی بھی پڑے تو وہ بیٹی کے پاس بھاگا بھاگا تھوڑی آئے گا وہ کسی نوجوان لڑکی کو نہ تلاش کرے گا تمہاری ماں کچھ نہیں بولتی مجھے اپنا اببا یاد آ گیا چندرہ کے بڑے آنگن میں ماں کے بغیر بے سہارا گھومتا ہوا اببا ماں وہ کیا بولے جہاں تک مالی مادی اور دنیا بھی ساتھ ہے وہ اکٹھے ہیں لیکن وہ ماما کے جذباتی اور روحانی سفر میں ساتھ نہیں دیتا دے ہی نہیں سکتا غریب پاپا کیا تمہارے پاپا کو معلوم ہے کہ تم مامو سے پیسے لیتی ہو وہ کچھ تیر ہستی رہی پھر بولی غالبا جو پیسے مجھے مامو دیتے ہیں وہ پاپا ہی سے لے کر دیتے ہیں یہ سیکرٹ ہے ہم تینوں میں مجھ میں پاپا میں اور مامو میں تمہیں اپنے والدین پر ترس نہیں آتا آتا ہے بہت آتا ہے دراصل تعلیم یافتہ اولاد کبھی والدین کے ساتھ رہے ہی نہیں سکتی ہم تینوں اکٹھے رہنے کے پروسس میں ایک سیچوریٹڈ پوائنٹ پر آ گئے تھے یہ کیا فلسفہ ہے سانجی فیملی لائف میں ہر روز گھر کا ہر فرد کچھ نہ کچھ پول کرتا ہے مالی جس باتی روحانی قربانیاں دینا پڑتی ہیں پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہر شخص معذور ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ پول نہیں کر سکتا یہ سیچوریٹڈ کیفیت پریسٹلز کو چنم دیتی ہے پہلے خاندان محلول ہوتا ہے پھر دانا دانا ہو کر بکھننے لگتا ہے دھر کی اس حالت کو چھوڑ کر بھاگتا ہے افسوس پناہ کہیں بھی نہیں ملتی تمہارا جی نہیں چاہتا ماما سے ملنے کو جس ماں کو میں ملنا چاہتی ہوں وہ کہیں موجود نہیں ہے میں گل بڑھ کی ایک سہجی سجائے کوٹھی میں کسی بوڑھی خوف زدہ بھوتنی سے ملنے نہیں جا سکتی پتہ نہیں کیوں اس وقت میرا جی چاہا کہ میں سیمی کو چندرہ کے متعلق بتاؤں مائی توبہ توبہ اور ماسی الفت کی باتیں کروں پرانے بھٹے کے قصے سناؤں امرودوں کے باغ میں جو واقعات ہوئے تھے ان کے متعلق بات کروں جانے کیا بات ہے لیکن ہر شخص اپنے محبوب کی انگلی پکڑ کر اسے اپنے ماضی کی سہر ضرور کنانا چاہتا ہے جو کہ وار مدتوں سے بند ہوتے ہیں ان پر دستک دے کر سوئے مکینوں سے اپنا محبوب ملانا چاہتا ہے بچپن کی دوپہنیں نو بالغی کی شامیں اور جوان براتوں کی ساری فلم اسے دکھانے کی بڑی آرزوک ہوتی ہے جسم بے نقاب کرنا تو ایک آسان سا فعل ہے اصل شناخ تو اپنے ماضی کی برہنگی سے ہی پیدا ہو سکتی ہے لیکن مجھے معلوم تھا کہ چندرہ کے گاؤں میں کلر بڑھتی زمین میں سیمی کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے میرے اس بڑھے باپ سے وہ کیوں ملنا چاہے گی جو دوسری منزل پر نربان حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے بڑی دیر بعد سیمی بولی آج صبح جب میں وائی وی سی اے سے چلی تو مجھے معلوم تھا کہ تم مجھے ریڈیو سٹیشن ملو گے تم نے سفید کمیس اور نیلی جینس پہنی ہوگی اور تمہارا گلہ خراب ہوگا تمہیں ایسی باتیں کیوں کر پتا چل جاتی ہیں سیمی وجہ تو مجھے بھی معلوم نہیں لیکن پتا چل جاتی ہے وہ چپ ہو کر دور اس جھاڑی کی طرف تیکھنے لگی جس میں نو فٹ کا گنجہ آدمی ہاتھ میں مشل لیے نکلا تھا جو دائرے میں چلتا تھا اور جس نے تن پر ایسے سفید چادر اور رکھی تھی جیسے احرام باندھ رکھا ہو ان دنوں میں نے ایر ہوسٹس کے رئے درخواست دے رکھی تھی مجھے کال بھی آئی ہوئی تھی لیکن جو کشش مجھے گورنمنٹ کالج میں گھسیٹ رہی تھی وہ مجھے تنبیح بھی کر رہی تھی کہ ادھر مت آنا اگر آئی تو پتھر کی بن جاؤگی دراصل یہ کشش اور یہ تنبیح مجھ پہ ایسی سوار ہوئی کہ مجھے داخلہ لینا پڑا تمہیں واپس راول پنڈی جا کر اپنی جوپ پر لگ جانا چاہی ٹریول ایجنسی کا کام اب مجھ سے نہیں ہوتا میں بہت جلد تھک جاتی ہوں کیوں نہیں ہوتا سینی یہاں کیا ہے یہاں کیا ہے تمہارے لئے آخر ٹریول ایجنسی کے کام میں الٹ رہنا پڑتا ہے کلائنٹ سے اچھی طرح گفتگو کرنی پڑتی ہے میرے لئے یہ دونوں بڑی مسئیبتیں ہیں پھر اب کیا ارادہ ہے شادی میں نے ڈرٹے ڈرٹے سوال کیا وہ ہسنے لگی پہلے آہستہ پھر بہت زور سے میرے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ میں شادی کروں کسی سے میں نے اس کی طرف دیکھا اس کی آواز میں نہ دھمکی تھی نہ خوف بس ایک حقیقت کا انکشاف تھا جس طرح ریگستان میں جیپ سوا اچانک راستہ کھو جائے پہلے وہ کینوز کی مشک سے پانی پیتا رہے راستہ ڈھونٹا رہے لیکن شام پڑھنے سے پہلے تھا کھار کر جیپ کے سائے میں لیٹ کر رکمین ہو جائے کہ اب شہر کی جانب کوئی راستہ نہیں جاتا میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا جیپ سوال کی آنکھوں پر جیسے موت کی ریدہ اترنے لگتی ہے ایسے ہی اس کی پتنیوں پر موت کا پردہ پڑھ رہا تھا سینیما سکرین کا پردہ آہستہ آہستہ دونوں جانب سے بند ہو رہا تھا میں تو صرف مارک ٹائم کر رہی ہوں صرف مارک ٹائم شاید موت سے پہلے آفتاب کا خط ہی آ جائے تم نے خود اسے منع کیا تھا کہ وہ تمہیں خط نہ لکھے آرسو اس کی دسی ہوئی آنکھوں میں چمکنے لگے میں نے تو اسے کئی اور باتوں سے بھی منع کیا تھا قیون میں نے تو اس سے ہاتھ جوڑ کر یہ بھی کہا تھا کہ میرے بعد کسی اور سے محبت نہ کرنا ورنہ میں مر جاؤں گی کہ اس نے میری ساری باتیں مان لی ہیں کہ خط نہیں لکھتا کچھ باتیں انسان مانتا ہے ماننا چاہتا ہے لیکن حالات نہ ماننے پر مجبور کرتے ہیں شکر ہے قیون لاہور میں تم کو اگر تم نہ ہوتے تو میں آفتاب کی باتیں کس سے کرتی تم میری بڑی ضرورت بن گئے ہو قیون سچی میں کسی حیدر کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی کیا کسی وقت آفتاب بھی مجھے ایسی ہی شدت سے یاد کرتا ہوگا شاید کچھ اور لوگ تمہیں اس طرح یاد کرتے ہیں مثلا مثلا میں میں نے جرد کے ساتھ کہا اسے ملک کی سیاست مہنگائی ٹیلوے اور پی اے کی ٹکٹ پریٹس سکول کالجوں کے نتیجے اغوا ڈکیتی چوری کی وارداتوں فلموں کے اشتہار نئی کاروں میں کوئی دلچسپی نہ تھی وہ کسی بیرونی انڈیکس کو نہ پہچانتی تھی اسی طرح میری محبت کا ذکر بھی جملہ بیرونی حادثات میں سے ایک تھا ایسے میں وہ روحانسی ہو کر غائب ہو جاتی اس کے قلب کا شٹر بند ہو جاتا اور اصلی سی میں اپنا آپ چھپا کر کہیں اوپر لفٹ میں چلی جاتی جب کبھی میں اس سے گلا کرتا کہ وہ بھی میرے لیے ویسے ہی ضروری ہے جیسے آفتاب اس کے لیے تھا تو وہ مجھے تھپ تھپانے لگتی ایک ایسی نادار ماں کی طرح جو بچے کی ضد پوری نہ کر سکتی ہو اور روتے روتے بچے کو تھپک تھپک کر سلانے لگے پھر کسی طرح آفتاب کے بٹن پر میرا ہاتھ پڑ جاتا سیمی کے لفٹ نیچے آنے لگتی صرف آفتاب کے استقبال کے لیے شام پڑھنے لگی تھی اور ہم نے دس یارہ بجے سے یہاں ڈیڑے ڈال رکھے تھے یک دب مجھے شام کی روشتی میں سیمی کی آنکھیں عمل داس کے پھولوں کی طرح زرد نظر آنے لگیں تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے سیمی شام کی روشنی ہے کوئیوں نہیں یہ صحت من نہیں لگتی وہ چھپ رہی چلو چل کر جوس پیتے ہیں تمہارے پاس پیسے ہیں اتنے میرے پاس بھابی سولت والے پیسے تھے ہاں ہیں اٹھو وہ اونٹ کی طرح کئی بل لے کر اٹھنے لگی آج مجھے پانی پیے دسمہ دن ہے پانی پر تو کچھ خرچ نہیں آتا سیمی پانی پر تو کچھ خرچ نہیں آتا سیمی میں نے قدرے جھڑک کر کہا سانس لینے پر بھی کچھ خرچ نہیں آتا ہے نا جس وقت میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھنے میں مدد دی اس کے جلتے ہاتھ میں انگارے کسی گرمی تھی تمہیں بخار ہے وہ نئی بابشاہ ہو اس نے ہوشتیلی سے کہا ہے تو ہونے دو چلو ڈاکٹر رفیق کے چلتے ہیں کیوں تمہیں کسی ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے خامخواہ اگر کل بخار ہوا تو چلیں گے یک کم وہ مسکرا کر بولی یار کیوں کس قدر رومنٹک بات ہے بیمار ہو جانا بھی ہے نا میں نے جیب ٹٹولی بھابی سورت والے دس روپے کو اندر ہی اندر چھوا اور سلمی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر سڑک پر آ گیا آج نو فٹ والا آدمی جھاڑی سے نہ نکلا لیکن جس وقت میں نے کچھ دور سے پلٹ کر نگاہ ڈالی تو جھاڑی اس طرح ہل رہی تھی جیسے ساٹھ میل کی رفتار سے چلنے والی آدھی کی زد میں آ گئی ہو حالانکہ باقی سارے باق میں ایک ڈالی تک نہ ہل رہی تھی آدھت سارے